عمران ریاض خان لا پتہ زمین کھا گئی یا آسمان آخری بار کہاں دیکھا گیا آئی جی کا بڑا انکشاف کچھ بڑی اور اہم ترین ڈیویلمنٹس اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ عمران ریاض خان کو خفیہ مقام سے کس طریقے سے غائب کیا گیا ان کی جان کو کیوں خطرہ ہے دو دن سے لا پتہ عمران ریاض خان کو ساتھ کون لے گیا سی سی ٹی وی فوٹیج کیوں غائب کی گئی عمران ریاض خان پر تشدد ہوا یا کچھ اور وہ اب کس حالت میں ہیں ایک بڑا ثبوت بھی سامنے آیا ہے عمران ریاض خان کے فادر کے پہلے بیان نے سوشل میڈیا کے اوپر تہلکہ مچا دیا جیل میں تین نامعلوم افراد عمران ریاض سے ملنے آئے اور پھر عمران ریاض خان کدر گئے کسی کو ابھی تک کچھ معلوم نہیں آئی جی پنجاب بھی اس بات سے نواقف ہیں کہ عمران ریاض خان اس وقت کہاں ہے لیڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے یوٹیوب چینل ٹو دی پوائنٹ کو سبسکرائب کر لیں ناظرین عمران ریاض خان جو ہے وہ اس وقت جو مجودہ حکومت اور کچھ طاقتور لوگوں کی جو فصائیت ہے اس کا سب سے زیادہ جو ہیں وہ شکار ہیں میرا ذاتی یہ حیال ہے کہ عمران ریاض خان کے دو تین ایسے جو ہیں وہ جملے ہیں جو پاکستانی میڈیا کے اوپر اور ایون یہ کہ انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر بھی مضامت کی ایک علامت بن چکے ہیں ایک یہ تھا کہ ہم ٹکر کے لوگ ہیں یعنی کہ یہ عمران ریاض خان کا فکرہ اتنا زیادہ پکپ لائن مشہور ہوئی کہ اب ہر کوئی جب کسی کو یعنی کہ کچھ دمکی لگانا ہوتی ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ ہم ٹکر کے لوگ ہیں اور جو ٹکر کے لوگ ہیں یا ان کو پھر اس طریقے کے جو انتقام ہیں ان کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے اور عمران ریاض خان یہ پہلی بار گرفتار نہیں ہوئے تین بار اس سے پہلے بھی عمران ریاض خان کو گرفتار کیا جا چکا ہے اور عمران ریاض خان کے ساتھ جیل میں اس سے پہلے جو سلوک ہوا میں تو خود اس بات کا اینی شاہد ہوں اور کئی بار عمران ریاض خان کی پیشی کے اوپر ہم عدالت میں پیش ہوئے سپیشلی جب عمران ریاض خان کو پہلی بار گرفتار کیا گیا تھا اور ایک فوٹبال کی طرح ایک پلیس جو ہے وہ چھوڑتی اور دوسری پلیس جو ہے وہ ان کو اپنے ساتھ لے جاتی اور عمران ریاض خان کو تین چار دن تک سڑکوں کی اوپر گھمایا جاتا رہا ایک میجسٹریٹ کی عدالت میں پیش ہوتے تو دوسرا جو ہے وہ اس کی ایف آئی آر کو خارج کرتا دوسری جو پلیس ہے وہ آل ریڈی وہاں پر پہنچی ہوتی اس کا باقاعدہ جو ہے وہ انتظام کیا جاتا تھا اور عمران ریاض خان کو پھر دوسری پلیس جو ہے وہ ساتھ لے جاتی اب جب عمران ریاض خان گرفتار ہوئے تھے اس سے پہلے عمران خان گرفتار ہوئے تھے اور عمران ریاض خان کا جو تجزیہ ہے ان کے جو ویڈیوز ہیں اس میں آپ یوں کہہ لیں کہ ایک ننگا سچ ہوتا ہے ایک کھرا سچ ہوتا ہے اور یہ فصیت کے اوپر مبنی حکومت جو عمران خان کو اگر اسلام آباد ہائی کورٹ کے آتے سے غیر قانونی طور کے اوپر بائیو میٹرک والا جو روم ہے پرمیسز جو ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی وہاں سے گرفتار کر سکتی ہے اور اندہ انتقام میں مبتلا یہ حکومت جس کے سربراہ جو ہیں وہ شباز شریف ہیں جس میں مولانا فضل رحمان بور سے بڑا ہوا ایک شخص جو ہے وہ موجود ہے رانا سناولہ جیسے وزراء جس حکومت میں ہوں اور مریم نواز جیسی عورت کی پشت پناہی جیسے حکومت کو حاصل ہو تو وہ حکومت جو ہے وہ بے سپلے انتقام نہیں لے گی تو کیا کرے گی اس سے پہلے آپ کو یہ بتائیں کہ عمران ریاض خان اس وقت کس حالت میں ہیں کچھ لوگوں کے لیے تھوڑا سا میں بیگرون جو ہے وہ بتا دوں گیارہ مہینی نو مہی کو عمران خان گرفتار ہوئے تھے اور گیارہ مہی کو اس کے ٹھیک دو دن بعد عمران ریاض خان کو کچھ سیٹیس جو ہے وہ تھریڈ تھے اور یہی وجہ تھے کہ عمران خان نے ایک ویلوگ کیا اور اس میں کہا کہ جب یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہوں گے اور میں اس وقت گرفتار ہوں گا اور اگر آپ نے یہ ویڈیو اس وقت تک نہیں دیکھی تو میں گرفتار نہیں ہوں گا اس کی ایک بڑی لوجک تھی سیالکورٹ سے عمران ریاض خان جو ہے وہ ائرپورٹ سے ان کو حراسک میں لیا گیا تھا غالباً جو ہے وہ عمران ریاض خان مسکت مسکت یعنی امان جو ہے وہ روانہ ہو رہے تھے تاہم ایف آئیے حکام نے عمران ریاض خان کو آف لڈ کر کے پولیس کے حوالے کر دیا تھا رپورٹ میں بتایا گیا کہ پولیس نے عمران ریاض خان کو نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے کہانی میں جو ٹویسٹ ہے وہ آگے چل کر آئے گا ابھی تک بات یہاں تک پہنچی ہے کہ عمران ریاض خان کو سوری سیالکورٹ ائرپورٹ سے گرفتار کیا گیا ہے اور نامعلوم مقام کے اوپر منتقل کر دیا گیا ہے عمران ریاض خان کی گرفتاری پر پولیس حکام نے اس وقت کوئی بیان جاری نہیں کیا تھا اور مکمل جو ہے وہ خاموشی اختیار کیے رکھی تھی لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جب ان کے دوست اور وکیل جو عمران ریاض خان کے قانونی معاملات کو دیکھتے ہیں میاں علی اشفاق انہوں نے عمران ریاض خان کی رہائی اور ان کے جو اغوا یا زبردستی جو ان کی گرفتاری تھی اس کے حوالے سے لاہور ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کی گئی اور وہاں پر جب آئی جی پنجاب کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ عمران ریاض خان کو شام چھ بجے تک پیش کریں وہاں پر بڑی انٹرسٹنگ جو صورتحال ہے وہ پیدا ہوئی اور لاہور ہائی کورٹ نے انکر پرسن عمران ریاض خان کو شام چھ بجے تک عدالت میں پیش کرنے کا جب حکم دیا اور لاہور ہائی کورٹ میں صافی عمران ریاض اور آفتاب اقبال کی بازیابی کے لیے بھی اپلیکیشن دائر کی گئی تھی درہاز میں پنجاب حکومت میں دیگر کو فریق بنائے گیا اور استعداد کی گئی کہ عدالت عمران ریاض اور آفتاب صدیقی کو بازیاب کروا کر جو ہے وہ رہا کرنے کا حکم دے بعض ازان لاہور ہائی کورٹ نے عمران ریاض خان اور آفتاب اقبال کی بازیابی کی درہاز پر سمات کرتے ہوئے دونوں کو آج کی پیش کرنے کا حکم دیا تھا لیکن عدالت نے سرکاری وکیل کو حضایت کی کہ دونوں کو ایک گھنٹے میں پیش کیا جائے آئی جی پنجاب نے بتایا کہ عمران ریاض خان ہمارے پاس موجود نہیں عمران ریاض جیل میں ہیں جس پر عدالت نے شام چھے بجے عمران ریاض کو پیش کرنے اور آفتاب اقبال کو رہا کرنے کا حکم دیا اور پھر عدالت کے جو احکامات ہیں ان کی روشنی میں آفتاب اقبال کو تو رہا کر دیا گیا تھا لیکن انٹرسنگ بات یہ ہے کہ عمران ریاض خان جو ہیں وہ ابھی تک کہاں پر ہیں کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے عدالت نے جو سی سی ٹی وی فٹیجز ہیں جیل کی وہ بھی منگوائی گئی ہیں یہ وہ سب چیزیں ہیں یا جو میں نے لیوز آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں یہ بیسیکلی جو جسے کہنے اوفیشلی یا پھر جو بات چیت عدالت میں ہوئی ہے یہ وہ سب باتیں ہیں لیکن اندر کی حبر یہ ہے کہ عمران ریاض خان کو جب سیل کورٹ ائرپورٹ سے گرفتار کیا گیا اس کے بعد ان کو نامعلوم مقام کے اوپر شفٹ کیا گیا یہ جو شفٹ تھا اس کے بعد عمران ریاض خان سے مختلف جو ہیں لوگ ملاقاتیں کرتے رہے اور ایک ذرائقہ یہ بھی کہنا ہے کہ کچھ نامعلوم افراد نے عمران ریاض سے جو ہے وہ بات کی اور اس کے بعد سے وہ جو ہیں وہ مکمل طور پر غائب ہیں اور ان کو عدالت میں بھی پیش نہیں کیا جا سکتا اب منڈے کو ان کو دالت میں پیش کیے جانے کا امکان ہے جبکہ اس سے پہلے افتاب اقبال نے کہا تھا کہ میرا اور عمران ریاض خان کا جو سوفوئر ہے وہ اپ ڈیٹ نہیں کیا جا سکتا بسیکلی جب آپ پولیس کی حراست میں رہتے ہیں یا کچھ نامعلوم لوگوں کی حراست میں رہتے ہیں اس کے بعد آپ اپنے بیانات کو یا اپنا جو نیرٹیف ہے اس کو تبدیل کرتے ہیں اور یعنی کہ پھر ایک ٹرم یوز ہوتی ہے سوفوئر اپ ڈیٹ ہو گیا لیکن افتاب اقبال نے بولا کہ ہمارا جو سوفوئر اپ ڈیٹ نہیں ہو سکتا اور ہم عمران خان کے ساتھ پہلے سے زیادہ طاقت کے ساتھ جررت کے ساتھ بہادری کے ساتھ کھڑے ہیں